نبی پاک علیہ السلام نے رشاد فرمایا مَن بَرَّ وَالِدَهِ تُوبَا زَادَ اللَّهُ فِي عُمْرِهِ فرمایا جو آپ نے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرے گا اسے توبہ یعنی جنت کی بشارت بھی ہو اور ساتھ فرمایا اللہ اس کی عمر میں بھی برکت اتا فرما دیتا ہے یاد رکھ لیں جب ہمارے استاذ صاحب نے یہ عدیث ہمیں پڑھائی نہ تو آپ نے ایک بات وہاں کی آج بھی میرے دماغ پر وہ نقش ہے آپ فرمانے لگے بیٹے یہ بہت بڑا وظیفہ ہے اپنی عمر بڑھانے کے لیے وہ کیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کی جائے اور یہ علماء نے لکھا ہے بقیدت اور امام راضی نے بہت مقامات پر اس رواج کو لیا فرمایا جو بندہ بھی دعا کرے اور دعا کے اندر اپنے ماں باپ کو یاد کرے اس کی عمر میں بھی برکت ہوتی ہے اس کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے یہ بات موجود ہے تو یہ کتنا بڑا وظیفہ ہے کہ اگر بندہ دعا کر لے ماں باپ کی خیریت کی اگر زندہ فوت ہوگے تو بخشش کی عمر بھی بڑھ جاتی ہے رزق میں برکت ہو جاتی لیکن ہمیں یہاں فریوں میں وظیفہ دینے میں کون عمل کرے گا وظیفہ دینے والے کے لیے لوگوں نے اپنی اپنے ایک خطوط گڑے ہوئے ہیں حیت شکل ان کے ہے کام از کام چھ ماہ تک وہ غسل نہ کرے پھر بھنگی چرسی ہو پھر دو چار منکہ اس نے جناب زنجیریں پہنی ہوئی ہوں پھر اس کے بعد وہ جناب کبھی کہے کہ بارہ ہزار دے دو کبھی چوبیس ہزار پھر چل کے ہماری قوم کو آرام آتا ہے اللہ کے بندوں قرآن پڑھ لو وضو کر لو ماں باپ کی خدمت کر لو رب کو سعیدہ کر لو سب سے بڑے تعویز ہی یہ ہیں تمہیں اثر ہی ہو جائے گا اور مجھے یہاں پر حضور مفتی صاحب کی متوجہ چالو مجھے سیدی امیر آل سنت کی بات بڑی یاد آتی ہے بڑا عرصہ پہلے میں نے سنی تھی آپ فرماتے تھے میرے پاس لوگ آتے ہیں تعویز لینے کے لیے کاروبار بڑھ جائے گھر میں یہ ہو جائے برکت ہو جائے آج تک کسی نے یہ تعویز نہیں لیا کہ مولانا تعویز دے دو میں نمازی بن جاؤں مجھے تعویز دے دو میں تلاوت کرنے والا بن جاؤں تو کہنے کا مقصد یہ ہے ہم نے تعویز لیے ہی کسی اور مقصد کے لیے میں تعویزات کا منکر نہیں ہوں میں اس بات کی نجاندہ ہی کر دوں بس اوقات لوگ اتنا کلپ گھڑ کے بھی فرف اتنا کرتے ہیں کہ یہ دیکھو انکار کر اور جس سے لے رہے ہو اسے بھی دیکھو اور جو لے رہے ہو وہ بھی دیکھو اور اس سے بہترین بہت ساری چیزیں ہوتی اگر آپ عمل کر لیں تو آپ کو ان چیزوں کی طرف جانے ہی نہیں پڑے گا تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں